دھوڑا سنہ زندگی میں ایک سے ابھی حضرت سوراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور نا مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں بڑی معروف بات ہے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کا سفر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معروضی حالات کیا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے مکہ سے ابھی تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ ابھی پہنچے نہیں سوراکہ بن مالک گرفتار کرنے آئے تو نبی کریم نے کیا فرمایا کسرہ کا بادشاہ نا کنگن بڑے شاندار پہنتا تھا وہ جب بولتا تھا نا صاحب لیسو بن رہدہ ورنشاد میں لکھا ہے کہ جب وہ بات کرتا تھا نا تو وہ ہاتھ اٹھاتا تو کنگن آپس میں بجتے تھے سونے کے کنگن بڑے موٹے موٹے یہی مشہوری ہوتی ہے نا آج کے لوگوں کی گاڑی بڑی مہنگی ہے تو کوٹھی بڑی شاندار ہے تقویٰ طہارت کا تو ممگا ہی ختم ہو گیا نا دی وہ میں خوشاب ابھی میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ خوشاب کا ڈوڈا شریف میں شروع ہے اور چکوال کی ریوڑی مہنگی ہے اور ملتاہم کا سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ کہتے کہ خوشاب میں حضرت علامہ تا محمد بندیال بھی ماروز ہیں اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ چکوال وہ علاقہ ہے جہاں سید زبیر شاہ سر ماروز اور ملتاہم اس دھرتی کا نام ہے جس نے علامہ احمد سعید کازمی جیسے لوگ پیدا کیا یہ جملے ہمیں کہنی چاہیے ہم کہاں آڑ کے رہ گئے ہیں میں تو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ملتاہم کے بیر تاج بادشاہ مولانا حامد علی خاص میں تو یہ تذکرے کرنے چاہے کہاں ملچ کے رہ گیا باہر آئیں اپنی اصل نبائیات کی طرف سفر کریں عزیز دوست کو گھور کی بھیے گا حضرت سراکہ بن مالک مونک کسرہ کے بادشاہ کے کنگن بڑے معروف تھے تو سراکہ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑتا تھا جب گرفتار کرنے آئے تو حضور نے مسکرہ کے کار کھڑے دیکھیں کہاں ہیں ابھی ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں پر حضور کا یقین اور پر صحابہ کا ایمان مابو فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آئے اور میں نور نبو سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرہ کا علاقہ فتح ہوگا اس کے کنگن آئیں گے اور تیرے آتھ ہمیں جائیں گے آپ بات کو سمجھیں کہاں کھڑے ہو کہ حضورت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا الحمدللہ یہ لاکہ بھی اللہ ہمیں عطا کرے گا یہاں اگر ہم لوگوں کو بات بتائی جائیں تو میری بلد کے جوان کرتے ہیں جی وہ تو چودہ سو سال پرانی باتیں کر رہے ہیں یہ دور اور ہے میں نے کہا یہ کسی لبرال آدمی نے تجھے دھوکہ دیا ہے وہ بھی دور میرے نبی کا تھا یہ دور بھی میرے رسول کا تو حضرت سوا کا کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا اب سنیں علامہ باق دینے شاہی بے فتو حشام نے لکھا ہے میری باتوں کی سمجھتواری ہے وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن ابی بقاس کے ساتھ یہ حضرت عمر کی ابتدائی زمانے میں جہاد کرنے گئے جناب سراکہ یہودی ایک جگہ پہ نا قلعہ بند ہو گئے ملتان میں تو بہت قلعہ آپ نے دیکھے ہیں چھوٹیٹ کا قلعہ بنا ہوتا تھا تو اتنا انچا بنا لیتے تھے کہ کچھ آڑی نہیں سکتا تھا اور دروازہ لکڑی کا بہت بڑا یہودی قلعہ بند ہو گئے باہر نکلیں تو لڑائیوں اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کئی کئی مہینوں کا راشن لوگ اندر سٹاک کر لے اب وہ باہر آئے نہیں رہے حضرت سعید بن ابی بقاس نے کئی طریقے اختیار کیے پر بات بنتی نہیں جناب سراکہ بھی مالی اگرچہ بڑے ہو گئے تھے کہہ جلے کہ اس طرح کرو مجھے منجنیک میراک کے نا تو اندر پھینک ہو میں جا کے اندر سے دروازہ کھوڑتا منجنیک ہوتی تھی جس طرح توب ہوتی ہے نا آج وہ بڑی ساری غلیل کی طرز کی اس میں راکھے پتھر پھینکے جاتے کہا مجھے منجنیک میں راکھے نا اندر پھینکو دروازہ کھولتا ہوں اور تم ان کو گرفتار کر لے نا نوجوان سے آبا ہسے کہنا لگے بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تجھے اندر پھینکیں گے تیری کوئی اٹی پسلی بچے گی اور دوسری بات اگر بھاچ بھی گئے تو یہ اودی چھوڑیں گے تو آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں جناب سراکہ بھزرگوں کی نا کئی دفعہ بغیر تفصیل کے بھی مان لینے چاہیے حضرت سراکہ بھی مالک کہنے لگے مرنا جینا تو میں نے ہے نا تو بھی اس طرح کرو مجھے پھینکو اور طرح جلال میں کہنے لگے میرا بادہ ہے دروازہ کھول کے دکھاؤں ہاں ہاں پا کی بات کر رہا ہوں میں کھول کے دکھاؤں کہ پھینکو کہ جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ڈالا منجنیک پورے زور سے اندر پھینکا چند منٹوں کے بعد جناب سراکہ بھی مالک میں دروازہ کھول دی پکڑ لو بھئی یودیوں کو چند گھنٹوں کی جنگ ہو بھی کچھ مارے گئے کچھ گرفتار ہو گئے اب بچے ان کے گرد نوجوان بیٹھ بابا کیا نسخہ ہے تمہارے پاس کیا نسخہ ہے آپ فرمانے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں ماغوب کی ہر بات پر ایمان رکھتا اپنے نبی کی ہر بات پر جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی مجھے پتا تھا حضور نے فرمایتا سراکہ کہے رہے ہاتھوں میں کس راکے کنگن آئیں گے ابھی کنگن نہیں آئے جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت ازرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے ساڑھے نبی تھی زبان ساڑھے واسطے قرآن جب تک کنگن نہیں آئیں گے ازرائیل بھی